ویلکم ٹو قدیر رائزن بلوگ کیسے ہیں آپ دوستو میں آج جانے والا ہوں گوھڑی تو جانے کے لیے میرے پپا نے میرے کو بدرپور تک ڈروپ کر دیا اور مامی نے خانہ بنا کے دے دیا اور ابھی میں جانے کے لیے پراہ بھوڑا ترین کا انتظار تھا لیکن یہ میرا نہیں یہ ہے تریپورا سندری ایکسپریس جو کی آٹھ بجے ہے اور میرا جو ترین ہے وہ نو بجے تھا اسی لیے ویٹ کرنا پڑا گنٹو تک اور جاتے جاتے میرا پپا لے کے آگے چھائے اور ایک بھائی صاحب جو ہے کتہ لے کے گھوم رہا ہے بہت ہی پیارا سا کتہ ہے میرا پپا دیکھ رہی اس میں تو ویٹ کرتے کرتے میرا بھی ترین آ گیا ہے تو ابھی میری باری ہے میں ٹرین پر چھڑوں گا بولتے بولتے ترین آ کر اس ٹرین کا نام تھا سلچر ٹی بی سی ایکسپریس جو سلچر سے ٹی بی سی تک جاتا ہے اور یہ ابھی بدرپور اسٹیشن پر انٹر کر رہی ہے الہ بی لوکو کے ساتھ ابھی باری تھا میرا سیٹ ڈھوڑنے کے اور میرا سیریل تھا ایرس ٹو کے سکسٹی فائب تو ابھی چلیئے میں اپنا کوشٹ کو ڈھونڈ لاتا ہوں ٹرین میں بہت سارے لوگ مجھے والکام کر دیتے ہیں اور میں باہر نکلتا ہوں دیکھنے کے لیے کی ماہول کیسا چل رہا ہے اور میرا جو دوست تھے وہ بھی میرے ساتھ تھا تو میں ادھر ادھر بھٹکتا رہا اور ٹرین چھوڑنے کا انتظار کرتا رہا میں اور میرے ساتھ اور تین فرین تھے جو کی ہم ایک ساتھ جانے والے تھے تو ہم بیٹ کے ٹرین ٹرین کا ڈی پچار کا انتظار کر رہے ہیں تو میرا جانا ہے ان لوگوں کے ساتھ اور میں باہر گمتا رہا کی کب چھوڑے گا ٹرین کے انتظار میں تو ایک آگیا یہ چوتیا ساتھ تو فائنلی ہمارا ٹرین بدر پھوڑ سے ڈی پچار ہو چکا ہے نائن پی ایم میں دو تین منٹ ڈیلے تھا لیکن وہ کبار کر لگا اور میرا ساتھ میرا جو فرینڈ ہے وہ بیٹے ہیں اور ہم لوگ جا کے میرے اور میں سیلفی لے رہے ہیں کیا کھرے دوستو دیکھتے دیکھتے ہم پہنچ جاتے ہیں نیو ہاف لونگ میں اور نیو ہاف لونگ میں ہمارا ٹرین کا ایسٹو بیس تھا پاس منٹ کا اور ہم ادھر ادھر گھومتے رہے اور نیو ہاف لونگ جو کی بہت بڑی سا ایک پلیس ہے اس میں آپ کو بہت سارے میجو لوگ دیکھنے کو مل جائے گا خاصی جو ہم آ چکے ہیں نیو ہاف لونگ پر اور یہاں پر ہمارا ٹرین جو ہے وہ ابھی ہڑی ہوئی ہے اور ہم باہر نکلے تھنڈے کی موسم میں کچھ بیل دینے کے لیے 2022 میں ہمارا نیو ہاف لونگ میں لینڈ سلائیڈ ہوا تھا اور جس کے کارن پورا اسٹیشن ہی مٹی کے اندر چلا گیا تھا اس کو ریپلیس اور ریکوبار کرنے میں دو تین مہینے لگ گیا تھا اور ٹرین واپس سالو ہونے میں تو اسی لیے بہت ہی کوشت لی تھا آسام گورنمنٹ کے لیے اور اس کے بعد یہ پورا نورمل کنڈیشن میں ہے اب ٹرین میں سونے کا بہت ہی من کر رہا تھا لیکن سو نہیں پا رہا ہو کیونکہ اس جو آنکل نے صرف ناک ہی ڈکا رہا تھا تو ابھی ہم چپرمک جنگشن میں ہیں 515 میں ٹرین آکے رکھا تھا ابھی 545 ہو رہا ہے 52 ہو رہا ہے ابھی بھی گیا نہیں ادھار جو ہوتا ہے ڈریزل لوکوموٹیب ریپلیس ہو کے ایلیکٹرک لوکوموٹیب میں کنبات ہوتا ہے اور یہ جو ہے ہمارا ٹرین ہے یہ ٹرین پتا نہیں کب تک چھوٹ جائے گے لیکن اور گوہٹی تک ریز کرنے میں ہم کو 90 کلومیٹر ہے اور ایک گھنٹہ چاہیے تو ادھار کے آس پاس کے نظارے بہت اچھے ہیں تو یہ جو لس بی کوج ہوتے ہیں وہ آئی سی ایف کوج کے مقابلے بہت ہی کمپورٹیبل ہوتے ہیں اس میں ڈیس بریک لگا ہوا ہوتا ہے اور یہ بہت ہی کمپورٹیبل ہے اس کا جو شوق ہے وہ ایبزرپ کر لیتے ہیں دیکھتے دیکھتے ہمارا جو ٹرین ہے وہ ڈپ ازار ہو چکا ہے اور اتنا مطلب فوق ہے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا لیکن ہم سوچ رہے تھے لوکو پائلوٹ کے بارے میں وہ کیسے دکھ رہا ہوگا اتنے سارے فوق میں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سارا فوق ہے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے ہمارا آٹھ پھیل ہو جاتا ہے اس میں سو فائنیلی آگے ہیں ہم گوہٹی ریلوے اسٹیشن اور ابھی ہم لوگ کھڑے ہیں اسٹیشن کے باہر اور باہر کے نکچ نظارہ ایسا ہے بہت سندر سا بیو ہے باہر سے یہ ہے گوہٹی ریلوے اسٹیشن جو کی بہت پرانا ہے اور میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہو ایک لوکوموٹیف وہ پہلا نورٹ اسٹ کا کوئن ہے نورٹ اسٹ کا کوئن ہے یہ ایک انجین ہے جو یہ کوئلے سے چلائے جاتا تھا جس کو بھولتے ہیں ہم اسٹیم تو آج کے لئے بس اتنا ہی ہے امید ہے بیڈیو آچھے لے گی ہے بیڈیو آچھے لے گئے تو فالو کر رہنا اور میرے ساتھ جڑے رہے گیا میں آپ کو دکھاؤں گا شاندار شاندار اور ہسٹریکل پلائیسز جو انفورمیٹیو اور آپ کو کچھ سکھنے کو ملے گا تین کیو